موسیقی پلانبو جلے کے تین الگ الگ اسطانوں سے فون کے مادہم سے سائیبہ تھکی کرنے والے چار اروپیہ کو پولیس کی ٹیم نے چھارکن کے جام تارہ سے گرفتار کیا ہے اروپیہ کے ویبین بینکوں کے عدیقاری بن کر لوگوں سے لاکھ روپے کی تھکی کی واردات کو انجام دیا تھا اس پورے معاملے کا کولاسدہ کرتے ہوئے جلے کے پولیس ادیشک مہودے موہید گرگ نے بتایا کہ سائیبہ تھکی کا گھڑ جام تارہ کے اروپی پلٹو داس بانکس داس پرکاش منڈل اور ہیم لال نے بلرامپور جلے کے تین الگ الگ تھانوں جن میں ویجنگر رامانو جنج اور راجپور میں تین لوگوں سے فون کے مادہم سے سائیبہ تھکی کیا تھا اس پی نے بتایا کہ اروپی لوگوں کو پون کرتے تھے اور انہیں ویبین بینکوں کے عدیقاری بتا کر ان کے موبائل پر انی ڈسک ایپ ڈانوڈ کراتے ہوئے ان کے موبائل کو ہیک کر لیتے تھے اور پیسے کا ٹرانسفر کرتے تھے اروپیہ نے لاکھ روپے کی تھکی کی واردات کو انجام دیا تھا پولیس کی ٹیم لگاتار ان کے تلاش کر رہی تھی سائیبر پولیس کی ٹیم میں موبائل لوکیشن کا ادھار پر اروپیہ کو جھارکن کے جامتارہ سے گرفتار کیا اور انہیں آج بلرامپور لے کر پہنچی ہے پولیس نے اروپیہ کے پاس سے دس نگ موبائل ایون تیس نگ ویبین کمپنیوں کے سم جبت کیے ہیں پولیس کو ایک بہت بڑی کامیابی آج ملی ہے ہمارے یہاں کے تین آئی ٹی ایکٹ کے پرکرونوں میں جن میں سائیبر پروڈ لوگوں کے ساتھ ہوا تھا تھانہ رامان اجگنج چوکی ویجین نگر اور راجپور تھانہ کے ماملے تھے ان میں ہم لوگوں کو جمتارہ ایریا سے چار لوگوں کو پکڑ کے لانے میں سفلتہ ملی ہے ان کے ساتھ سے ہمیں دس نگ سمارٹ موبائل فون اور تیس نگ سم کارڈ بھی جبت ہوئے ہیں ان لوگوں کے دوارہ جو بھولے بھالے کسٹمر ہیں ان لوگوں کو کسی نہ کسی بھانے چاہے ایس بی آئی بینک ایس ڈی ایف سی بینک یا جیو ایپ کے کریتا بن کے اور ان کے مینجر بن کے کال کیا جاتا تھا اور اینی ڈیسک ایپ ان کے فون میں ڈاؤن لوڈ کرایا جاتا تھا جس کے جب یہ پورا فون کا ایکسس ان کو لوگ اور ریموٹ ایکسس مل جاتا تھا اور پھر یہ ان کے اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن کرتے تھے تو یہ ایک بہت بڑی سفلتہ ہے دوسرے پردیش میں جا کر ٹیم گئی اور لگاتار چھاپے ماری کی کاروائی ہمارے دوارہ کی جا رہی ہے مانے مکھے منتری جی کے بھی نردیش ہیں کہ سائیبر فروڈ پر انکوش لگانا ہے اسی طرح تم میں میں کاروائی لگاتار جاری ہے اور ان میں سے دو لوگوں کو ریمانڈ پر بھیجا جا چکا ہے پلٹو داس اور پنکش داس کو اور آج پرکاش منڈل اور ہیم لال ہزدہ کو بھی ریمانڈ پر بھیجا جا رہا ہے سر جتنے لوگوں کو پیسے کی رکم دیشتر ہیں چونکہ ان کا جو طریقہ ہے تورنٹ مو بی کوئک اور انیا والٹ میں پیسہ لے کے اسے تورنٹ خرچہ کر دیتے ہیں تو پیسے کی ریکوری اس لیے بہت مشکل ہوتا ہے اسی مادیم سے ہم اپیل بھی کرنا چاہیں گے بل رامپور پولیس کی طرف سے کہ جو بھی وقتی اس ٹھگی کا شکار ہوتا ہے وہ چوبیس گھنٹے کے بھیتر نرزدیکی بینک یا پولیس تھانے میں سوچی تکر کر دیں تو وہ اماؤنٹ فریز ہو جاتا ہے اور کسٹمر کو وہ پیسہ واپس مل جاتا ہے کیونکہ ان پرکرنوں میں ایسا نہیں ہو پایا تو وہ پیسہ واپس ملنے کی چانسز کم ہیں لیکن پھر بھی ہمارے دوارہ موبائل بینکنگ اور جو وولٹس ہیں اور جو بینکس ہیں ان سب لوگوں سے سمپر کیا جا رہا ہے اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ ہم ریکاور کرا سکیں گرفتار ہوئے ہیں جن کو دو کوریوانٹ بھی بھیجا جا چکا ہے ان کے علاوہ ان کا ایک اور ساتھی سنتوش ہے جو ابھی فرار ہے اسے بھی جلد پکڑ لیا جائے گا ساتھ ہی اس کی وستریت پوری جو ڈیٹیل چین ہے جو پورا لنک ہے ان لوگوں کا ان لوگوں کے اوپر بھی کاروائی کی جائے گی جس میں جو سم کارڈ بیچنے والے ہیں اور جو باقی والٹ سے ان کے جڑے ہوئے ہیں ان سب ہی جو پورے آروپی ہیں ان سب کو ایک ایک کر کے گرفتار کیا جائے گا اس طرح ہمیں سمجھایا ہے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بہت سارے گینگز وہاں اوپریٹ کرتے ہیں جامتارہ ایریا میں جیسا کی پورے بھارت میں ہی اس طرح کے شیطر کے لوگوں کے دوارہ اس طرح کی تھگی کے لگاتار کارے کیے جا رہے ہیں تو کوئی ماسٹر مائنڈ کا تو ابھی تک جانکاری نہیں ملی ہے لیکن اس طرح کے گینگز بہت سارے وہاں اوپریٹ کر رہے ہیں